ہیلو ہاں جائماتگی فیس بک پہ یہ ریکارڈنگ در پندوکھر میں مطلب اگر کسی مطلب کام چید نہیں ہوا تو اس نمبر سے کول کرے تو مطلب میں بھی گئی تھی ادھر ابھی اغسط میں سپتمبر میں گئی آپ کا زمنام کیا ہے شریطہ کہاں سے بول رہے ہیں ہریانہ سے دو بار جا چکے ایک بار مارت میں گئے تھے ہریانہ سے کہاں سے بیوانی بسٹک میں ہے گاؤں کالود دو بار آپ جا جو کب تب گئے ہیں پہلے تو مطلب میرے ہیس بینٹ گائے بھو گئے وہ فوج میں تھے تو پہلے تو ابھی مارت دو دار بائیس میں مطلب میرے ریلیٹیو گئے اس دن سے تو میں پریگنٹ تھی پھر میری مہینے ڈیلیوری ہوئی تو میں اغسط میں گئی ساتھ اغسط کو اس ٹائم میں نے پچھی پٹھائی پھر میری اگلی بار سات سیٹمبر کو میرا نمبر آیا مطلب ہم دو بار ایک بار مارت میں نمبر آیا ایک بار ابھی سیٹمبر میں جی جی ہاں تو وہ بولے کہ دس نومبر دو دار بائیس تیہ سو بس پتش مطلب دس نومبر کے بعد مل جائیں گے ابھی تو آپ دیکھ لو نہیں ملے اچھا ملے ہی نہیں ہاں اوپر سے یہ مطلب سچ بتاتے ہیں کیا ہاں بتاتے ہیں وہی تو دکت ہے دکت کیا ہے پتہ آپ کو بیم کیا ڈال دیا وہ تو کسی لڑکی کی تکھر میں گائب ہو گئی اس کو میرے ہس بینڈ گائب ہو گئی مطلب میں بتا رہی ہوں نا وہ فورد میں تھے اچھا اچھا ان کو election ڈیوٹی بیجا تھا بیسے بنگال میں جنگی پور مالدہ ڈسٹک میں تو ادھر سے وہ آ رہے تھے وہ ایک اکتوبر دو دو اکتوبر دو جائے اس کو گائب ہوئے تھے اچھا تو ہم لوگ مطلب مارک میں ہمیں پتہ سلا اس کے پاس گئے اس طرح میں پرینگنٹس تھی میں نے جا پہی میرے ریلیٹیو گئے پھر ہم لوگوں نے سلسلو دس نومبر تک مل جائے گا مطلب میرے کو نہیں ہوا سن کو سٹی میں پھر ملی دوبار اچھا اب یہ دیکھ لوگ پورا نومبر تکلا گیا دیسمبر آ جائے گا ملے ابھی تک تو یہ ملے بھی نہیں ملے ہی نہیں ملے ہی نہیں ڈسکرپ ہو گئے تھے نہیں نہیں پندوخہ پندوخہ تو آپ گئے تو وہ کیا بتائے وہ بولے کہ مطلب کی وہ تو ہے نا مطلب پہلے تو پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا آپ بولے کہ گائب ہو گئے لکھ دیا کسی لڑکی کے چکر میں گائب ہو گئے تو میں مطلب میں نے پوچھا کون ہے وہ لڑکی یہ بتائیے یہ نہیں بتایا میں نے یہ بھی بتائیے اگر آپ یہ بولے وہ لڑکی کے چکر میں گائے ہو گئے تو ہاں تو بتائیے کون سی ہے وہ یہ بتا وہ مطلب کب آئی میں یہ لکھ دیا کہ دس نومبر دوزار بائی تیس اور مطلب میں نے ویسے ہی بول دیا کہ آپ اور کدھر کدھر گئے میں نے بتایا اور کس نے کیا بتایا کسی نے بتایا کہ آپ کا پنر بیوہ ہوگا وہ ہی لکھ ڈالا پنر بیوہ دوزار تیس کمال ہے آپ نے پہلی بات جب گئے تو کتنی پرچی کٹوائی تھی ملنے گی پہلی بار اکیسوں کی کٹوائی پھر نو دن میں نمبر آیا مل گئے دوسری بار پھر اکیسوں کی کٹوائی پھر ایک مہینے بعد دوبارہ گئے تب نمبر آیا ابھی ادھر کا کیا آپ یہ بتایا گروہ جی وہاں کا یہ گروہ جی نہیں میں بی ایس چوہان بول رہا ہوں ہاں بولی چوہان صاحب ایسا ہے کہ وہاں پر پوری طرح سے تھگائی کے علاق کچھ نہیں ہو رہا ہے اتھا تو ہم لوگ جو ہے جو جیسے آپ جیسے لوگ ہیں جن کو انہوں نے تھگا ہے اتھا اتھا تو ان کی ہم ان کی بات کو لے کے ہم ایک ویڈیو بناتے ہیں اور ڈالتے ہیں تو اسے یہ ہو رہا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں تو وہ بچ جا رہے ہیں جو بیڈیو دیکھ رہے ہیں دوسرا پندوکھر والے بابا وہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو آپ ان لوگوں کے پیسے لیں تو واپس کرو نا پیسے تو لیے ہی نا ایکیس سو ایکیس سو آپ سے لیے اور آنے جانے میں دو مہینے کا لڑکا اتنی دور گئی آئی دوبار پھر گئی بتائیے یہ تو آتی ہے نا آپ کو جو بتانے ایک بارے میں بتا دیجے منہ کرنا منہ کر دیجے ہاں یہ ہی تو ہے مطلب رسطے پڑھوانے والا کام ہوگا ہے نا کل خواہ تو میرے اندر تو مطلب ایک جہر پیدا کر دیا نا انہوں نے تو ایک جہر ہی بھر دیا بھر دیا نا اور جبکہ اس کی بات آپ امان لیجے کوئی صحیح نہیں ہے نہیں ہوئی یہ دیکھ لو دس نومبر تو گیا انہوں نے میں آپ کو پرچی کی فوتو بیج سکتی انہوں نے دس نومبر لکھا تھا اچھا آپ مجھے اچھا دیدی آپ مجھے ایک بات بتائے گا یہ میں بیڈیو بنا کے ڈال سکتا ہوں کوئی دیکھتا نہیں ڈال سکتا تو پھر آپ مجھے ساری پرچیاں بھیجیے ڈالتے ہیں کیونکہ اس نے تو بہت اتنا گند پھیلا رکھتی ہے اس نے لوگوں کو جیون میں بس گھول دیا ہے کہ آتی کر دی ہے ہاں میں آپ کو پرچی کی ایک پرچی کی فوتو میرے پاس ہے میرے فون میں باسی جی میں آپ کو کلک کر کے صبح بھیجی ہاں اپنی فوتو بھیجی جگہ ہاں میں بھیج دوں گی ہاں اور وہ موبال سے کھٹ دی جگہ اپنی فوتو بھیجی جگہ اور پندوکر جی ہو گیا میں پندوکر میں نہیں گیا ہوں میں آپ کو بورا بتاتا میں ایک پترکار بول رہا ہوں ان کی جو 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 انہوں نے چار سو میسک کر رہے ہیں پھارڈ کر رہے ہیں میں اس کی پیچھے لگا ہوں جو لوگوں کو اٹھگ رہے ہیں اور لوگوں کو جیون میں جہر گھول رہے ہیں آپ سے بتا دیا کہ مطلب میری شادی کو دو سال ہوئے مطلب میری شادی کو دو سال ہوئے میری ہیسرینٹ فوت میں تھی وہ گائب ہو گئی جلون کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ تو ساتھ والوں کو پتا مطلب میری تو مطلب مجھے تو یہ ہی بتایا کہ ابھی میں پندو کر گئی تو انہوں نے ہمارے طور رسطے کو پاڑ دیا یہ تو غلط ہے نا آپ ایک بات سوچئے جو on duty ہو اس کو اتنا ٹائم ملے گا کہ یہ سب کر پائے گئے تب ہی تو مطلب یہ یہ تو کچھ بھی بول دے رہے ہیں آپ کے husband بولا اور کئی تو مطلب لڑکیوں کے لیے ایسا ایسا بول دیتے ہیں یوٹیوب میں ڈال دیتے ہیں ہاں مطلب ان کی اتنی پہلے خود آپ یہ بتائیے چلو یہ بہت دین کو سب پتا سلتا ہے تو یہ پہلے بند کمرے کے اندر پرچہ بناتے ہیں اگلے بندوں کو بلوا کے اور پھر یہ مطلب دیتے ہیں مطلب دربار میں یہ تھوڑی ہے تو پھر بند کمرے میں جلویت کیا ہے اگر آپ کو سب پتا تو بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں آپ کھولے کمرے میں کیوں نہیں کھوز گئے ساری بازیں بتاتے ہیں مطلب بند کمرے میں کچھ دس پندرہ بیش پتاس دو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھر لیتے ہیں پھر کمرے کو بند کر دیتے ہیں پھر وہ اندر بیشتی لکھتے ہیں ایک ایک کو بلا لیتے ہیں پہلے خود پوچھتے ہیں کیل لکھتے دیتے ہیں اچھا ہاں بات پھر بل دیتے ہیں منو کامنا پوری ہوگی اچھا آپ کو زندگی میں سفلتا فرائد ارے منو کامنا پوری کہاں ہوگی آپ نے تو بول دیا کمر بیوہ ہوگا میرا تو بسہ ہے اب یہ بتا یہ منو کامنا پوری کہاں ہوئی آپ نے تو ایسا نہیں انہیں تو انتہ سنٹ گلت بتا رہے ہیں نا ہاں اب آپ ایک تو پہلی بات تو انہوں نے جو یہ کہے دیا ہے کہ وہ لڑکی کے چکر ہے تو آپ لڑکی کے چکر ہیں تو اسے دکھر دو سر پتا ہے ایک ہی منٹ دیتے ہیں وہ تو جائیے جائیے وہ سینک دیتے ہیں پرچا اور جاؤ اٹھا کے آزا اپنا انشاکٹ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کیا لکھا ہے میں نے تو نسٹے آکے دکھوایا ایک نسٹے ایک کمرے نیور بیٹھے ہیں نا ان سے یہ کیا لکھا انہوں نے لوگ کی رائٹنگ کچھ ایسی چیز بس مجھے پنر بھی یہ بتا اب بتا یہ تو یہ تو بہت غلط بات بتا رہے ہیں پہلی بات تو پتی کو پر بلیم لگا دیا اب پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ بھی انہوں نے کہہ دیا آپ کو پنر یہ تو مطلب آپ کی ہے نا یہ تو کوئی حساب سمجھے میں نہیں آ رہا کیا کہ نہیں رہے اگر مجھے پنر بیوائی کرنا ہوتا تو ماں کے پاس کیوں پسنے آتی میرے پتی کا نہ کر لیتی کب کا وہ تو ادھر کیا کام بھمیں یہ مان لیجیے کہ پیسے کی تھگائی کر رہے ہیں اور لوگ جیون میں بس گھول رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ تو جھہر گھولنے کا کام ہوا نا تو اسی لئے آپ ایسا کریں کہ مجھے آپ وہ بھیجئے فوٹو کیونکہ ایسے بیٹیوں کا بیروت نہیں کیا جائے گا تو کچھ بھی کرتے رہیں گے نا یہ تو ہے اب آپ کے پتی کے لیے بول دی آن ڈیوٹی جو بیٹی ہو اس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ایسا بھاگ جائے گا اب یہ اور ڈیوٹی آئے ہیں الیکشن کروار کے آئے ہیں سات بندے اور تھے بولے کسی لڑکی کے خکر میں گیا نہیں یہ کیا ہے کہ اس سمیہ اس کا دماغ کام کرنا بند کیے اسے نہیں پر کر رہا میں نے کیا کر گیا نہیں آپ کے پتی نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ہے اس کا بھی کام کہا کر رہا ہے جب گلص سرد بتا رہا ہے کیا پتا ہے بھئے بھائے کان میں ایک سکتی بولتی ہے اگر اگر سکتی بھائے دس نومبر کو ملے کیوں نہیں اور پتا ہے میں میں نے بہت سی لوگ دیکھے ہیں سر ایسے شد کو لکھ رہا تھا 21 ستے چھو بھی 20-22 ستے چھو بھی مطلب دوزار بھائی کوئی بھی کام ہوگا اور میں ابھی پندو پر گئی تھی اس پین پر ایک لڑکا تھا اس نے مطلب نو مہنے ہو گئی اس نے مطلب کھانا اس کے پیٹ میں نہیں گیا تھا اگر کھانے کی کھون کیورٹیاں ہو رہی تھی صرف پانی پانی پر بندہ زیرا تھا تو اس نے اکیس ہزار کی وی آئی بھی پرسی کٹوائی اس کا دربار میں نمبر آیا بولے کہ پانچ کلو آٹے کی موئی بنا کے پس پاوٹی گھنگا میں ڈالنا ترنت آپ کھانا کھانا کھاؤ گے اور تین بھی نظر رکھنا اس نے یہی کام کیا اس نے کھانا ویسے ہی کھانے کی کوشش کی ترنت ویسے اس کو خون کی اُلٹیا ہونے لگی تو پھر وہ بیا گرو جی کے پاس سنو آپ پھر سے گیا بولے کہ ایک پرسی اور کٹواؤ میں تو پھر بتاؤں گا وہ لڑکا تین دن رکھا میرے پاس میں گدے کے ساتھ اُدھا دیکھ اپنا سل دیا ویسے ہی ایک صبح میں مجھے مطلب لڑکی اور اور ہی تھی اس کے بیٹے کی تب یہ ٹھیک نہیں تھی وہ بولی کہ ہم نے ایسے ایسے لاکھوں رکھے لگا دیئے اوان بتایا رامائن بتایا سب کچھ کروا دیا لیکن دیکھیں میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا اور گرو جی نے بولا تھا مطلب میرا اُدھر سے مطلب میرا ڈاؤٹ ہو گیا مطلب کل سیام کو تو آئی ہے وہ اُدھر دیکھ لیا ایک یہ ادھر رو رہی ہے مطلب سب کی تو سمسچیاں ہل نہیں ہوتی یہ تو ہے یہاں پہ اب آپ بتائیں کسی کی سمسچیاں ہل ہو نہیں رہی ہے اور آپ کی جو بھی کوئی سکتی ہو کان میں آدھا بتا رہی ہے بتائے تو پورا بتائے نا کہ وہ کس کے ساتھ چکر ہے یہ انہوں نے یہ بتایا مولکان لڑکی ویسٹری تو میں نے کہا وہ لڑکی کون ہے وہ یہ بولتے ہیں سر آپ یہ بتائیں یہ بولتے ہیں کہ وہ جو پرسن لسکے جاتے ان کا پتا چلتا ہے تو کیونکہ پہلے میرے ریلیٹیو گئے تھے مارک میں انہوں نے بتایا تھا کہ مولکان لڑکی میرا پہلا ہوئی کار مطلب پرسن یہی تھا کہ وہ لڑکی کون ہے تو انہوں نے بتایا یہ پتا چلتا ہے کیونکہ پرسن لسکے لے کیا یہ اور کیا کیا پرسن ہیں تو پھر بتایا نہیں بلکہ مطلب میں نے پھر سے ان سے چکتا کہ آپ نے بتایا کہ مولکان لڑکی ویسٹری مجھے وہ لڑکی کا نام بتائیے اور مجھے کچھ نہیں پوچھنا صرف یہ بتائیے کہ وہ لڑکی کون ہے مجھے اسی کا بائے اوڈاٹا کریں نہیں بتایا کچھ بھی دے دیا پرسی ویسے دو لکھ دیئے سسرال وقت والے ساتھے پونر ویوہ ہوگا صدقہ لاپرابت ہوگا منو کامنا پوری ہوگی نہیں دے دیئے لوگ بہت زیادہ گلت کر رہے ہیں مطلب یہ تو پورے کہہ دیا جب پروار کے جیون میں بیش گھول رہے ہیں ایسے بیکٹیوں کو سوابھاؤ کے ساسن تو ساسن کو سنگیان میں لینا چاہیے آپ مجھے اپنی پوٹو اور وہ جو بھی رسید آپ کے پاس ایک دو وہ آپ دید دیجے اسی نمبر پہ ہے ہوا صاحب میرے یہی نمبر ہے جائے ماتاگی جائے ماتاگی